مانگ رہے ہیں تو میں کیا کروں آپ کو عادت ہو جائے گی مجھے رکھ لے گا بائیوں میں بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں انہیں باپ کے پاس پوری حفاظت میرا نام بھی گڈو ہے تو تُس کے ساتھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تم خلص سمجھ رہے ہو میرا بھائی ہے اگر میں وہاں چلی گئی تو وہ مجھے نہیں حفاظت کے ساتھ خوش ہے ابھی وہ خود مجھ سے طلاق مانگ تو پسند نہ کرے تو اس کے باوجود زہیر سیما سے کہتا ہے کہ اپنے بائی کی گھر چلی جاؤ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں سیما کہتی ہے میں تو چلی جاؤں گی میرا بائی ہے مجھے رکھ لے گا لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میرے جانے کے بعد آپ لوگ روڈ بے آ جائیں گے داود نایاب سے کہتا ہے کہ آپ کو گڈو کے بغیر رہنے کے عادت ہو جائے گی جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بات اس کا بہت خیال رکھ رہا ہے نایاب یہ تیہ کر لیتی ہے کہ میں اپنی ممتہ کا ہی گلہ گوڑ دوں گی اجالہ کو ماں داود کو بیوے اور میرا بیٹا گڑو بغیر ماں کے اپنی زندگی گزارے گا نویت سیما سے کہتا ہے کہ تمہاری بہن صدرہ مجھے پسند نہیں کرتی تو میں بھی اس کو رکھنا نہیں چاہتا اگر صدرہ نویت سے الگ ہوتی ہے تو اس کی محبوبہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی